امنیسٹی کو کامجاب جا رہی ہے آج تو جو فگرز آ رہی تھے اس میں تو کافی کے جو سعودیہ میں لوگ تھے یا جو دوبائی میں کنیڈا میں انگلینڈ میں ان لوگوں نے اور سیدھنے کافی پیسے وائٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی کامجاب ہو جائے گا سلطلہ دیکھیں امنیسٹی میں کہوں کہ اسی جو قومنٹ تھی اس میں جو امنیسٹی لائی تھی وہ تو تقریباً کوئی 124 بلین روپیز جو ہے اس نے آئے تھے یعنی جن تک کوئی 90 بلین کا ٹکس آیا تھا اور جولائی میں اس کو جو کوئی date extend کی گئی تھی کوئی 35 بلین روپیز جو ہے وہ جولائی میں رہی تھی تو ٹوٹل جو ہے 124 بلین روپیز جو ہے وہ ٹکس آیا تھا اور کوئی تقریباً 2.5 trillions روپیز کے ایسٹس اور انکم جو ہے وہ لوگوں نے اس کے ہمارے اپنے وائٹ کی تھی بڑی ڈیفیکلٹ ایمونیسٹی تھی دیفیکلٹی وہ بڑی ڈیفیکلٹ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اب تو جو جب ریزلٹ سامنے آئیں گے تو اس ٹائم زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن اس میں جو چیز لیکھ کرتی ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کا زیادہ زیادہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے آپ دیپینڈ کر رہے ہیں ایک تو جو بینامی کا لاؤ ہے اس کو آپ نے اپریشلائز کر دیا ہے اور آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بینامی ایسٹس ہیں یا جن کے بینامی اکاؤنٹس ہیں ڈینکس میں اور وہ ڈیٹا بھی آپ نے ایف بی آر کی ویب سائٹ پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو نادرہ ہے اس کی ویب سائٹ پر ڈسپلے کر دیا ہے تاکہ انڈویجولی اپنا سی این ایسی ڈال کے آپ دیکھ سکیں کہ گورنمنٹ کے پاس کس طرح کی انفرمیشن ہے اور آپ ایمنسٹری جو ہے وہ اس کے لیے اویل کر لیں دوسرا جو ہے میں آپ کہتا ہوں کہ اوئی سی ڈی جو ہے اس نے کوئی ایک لات باون نظار لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اور میں سمیتا ہوں یہ ان کے لیے بھی ایک چانس ہے جس کا حوالہ بھی آپ دے رہے تھے کہ کچھ ممالک سے جو ہے وہ لوگوں نے اپنا انٹرنس شو کیا جو لیٹرس چیزیں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپ پاسے رکھو ہیں وہ اس کو وائٹ کرونا جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جس پہ یہ ریزلٹ متعین کیا جائے گا کہ کیا یہ امنسٹی جو ہے وہ پیسلی امنسٹی کے مقابلے میں زیادہ جو ہے ویٹرک کرتی ہے یا اس سے کام کرتی ہے تو یہ اس کی جو سائی ڈیپنڈنس ہے یہ ان دو چیزوں کے اوپر ہے اور یہ تیز جون کے ابھی آپ کو پتا ہے یہ بالکل تین چار پانچ جن کے بعد یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے اور ایف بی آر نے تمام متلقہ ان کے لیٹی یوز اور آرٹی اوز ہے اور اس کے ل برانچیں بھی دیزنیٹر جو ہے وہ کھلی ہوں گی تاکہ لوگ اس کو آویل کر سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اپنے تین سے چار دنوں میں جو ہے یہ سیچویشن ساری کلی ہو جائے گی لیکن یہ انہوں نے اچھا کیا ہے کہ اگر کسی بندے کو وہ اپنے کشوارے میں چیزیں شو کرنی ہیں تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر لازمی کرا دیں یہ جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کال کرتی ہے یہ بسیکلی جو انہوں نے کیا ہے کہ اگر آپ اس کو آرڈینس کو پڑے اس میں یہ ہے کہ آپ اپ کر دیں اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اگر آپ نے پیمٹ کرنی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ویچ سر چارج اس اس کے پینلٹی ہو گی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے جو ڈیو ٹیکسزیں مجمع کرا سکتے ہیں لیکن ڈیکلیشن یہ سمجھتونی کو ملے گی جو اپنی ڈیکلیشن کو سب میٹ کریں گے دوسرا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے ایک اور بھی کیویٹ اس کے اندر رکھا ہے یہ آپ کو اپنے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں امنسٹری اس وہ اتنی امنٹ جو ہے وہ آپ نے بیک میں آپ کو ڈیپاؤزٹ بھی کروانے پڑے گی اور شو بھی کرنے پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو ہے نا یہ مشکل ہے لوگوں کے لیے کیونکہ پیسلی امنسٹی میں یہ نہیں تھا لیکن اس کے کرنے کی وجہ جو حکومت بیان کر رہی ہے میرے خیال میں وہ ٹھیک وجہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امنسٹی کو اویل کرتے ہوئے لوگ اپنے مستقبل کی جو ان کی لائیبیلٹیز ہیں ان کو پہلے سے کلیر کرانے شروع کر دیں تو یہ اس کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ اس کے اندر شاید رکھی ہے کہ آپ کو اپنے بینک میں وہ اماؤنٹ جو ہے اس کے ایکوال جو ہے وہ ریپاؤزٹ کروانے پڑے گی تاکہ لوگ لیے اس کا میسیوز نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیز ہے جو حکومت نے اس کے اندر رکھی ہے لیکن یہ لوگوں کے لیے اور جو لوگ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ مشکل ہے اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے اس امنسٹی کو اویل کرنا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح زیادہ تر تو خاص کر جو جو گشوار جمع نہیں کراتے یا کوچھ ان کے لیے سب سے زیادہ تو مشکلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو کیونکہ جو ٹیکس نیٹورک میں نہیں ہیں ان کے جی بلکل آپ بھی کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جو ہے اب جس طرح سے ایکانومی کی ڈیکومنڈیشن ہے اور حکومت کے پاس جس طرح کی انفرمیشن ہے تو ایسے لوگ جن کے پاس واقعی زیادہ پیسے ہیں یا ایسٹس ہیں اور وہ انڈیکلیرڈ ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس کو اویل کر لیں تاکہ جو ہے وہ ایک کم ریٹ پہ چونکہ اگر وہ اویل نہیں کریں گے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ بتا ہے کہ بینامی کے پیس آپ کا جو ایسٹس یا انکم ہے اس کو فریز بھی کیے جا سکتا ہے اور سات سال کی کیٹ بھی ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چانس ہے ہم لوگوں کے پاس کہ وہ جو ہے وہ اس کو اویل کریں اور اپنی جتنی بھی چیزیں ان کو ریگلرائز کروائیں تینک شو ویری بچ تینک شو ماتا